وزن والفزن والعدن والنزم والعزم بالجزم بوحدتہی و بکبریائیہی و بسلطاننے و بیعلاننے و بی اتقاننے و بی ایماننے و بیانیوں فی فرقان وحدہو لا شریک لہو وحدہو بوحدتن موحدن بوحدہ وحیدن و احدن بلا مددن و جددن و نسبن و وصفین فی الکمال لا شریک لہو ولا نذیر لہو ولا مشیر لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو و لا مقازم لہو ولا مدانی لہو ولا مکازم لہو ولا مناظر لہو و لا جلد بلد ولد جسد رسو جزو و عزم نزو لہو و لا جزب وصف عیب کاب بیت خصب لہو و نشہد ان لا الاغ اللہ وحدہو لا شریک لہو و نشہد ان سیدنا و سندنا و معصومنا و منزومنا و مقصودنا اجدر الخلق جدیرنا اعظم الخلق و انور الخلق و اکمل الخلق و اشرف الخلق و اجمل الخلق و احسن الخلق من الحسن و العدارة و الهدایت و الحکایت و العنایت و العمانة و الامامة اعلانا و اجلانا و اتقانا و اجهد و رفعنا و اکبرنا و اخدرنا احمد انور اجدر اوسق انور اجمل اکمل لہ ثم نشہد ان سیدنا و سندنا و حبوب و سلنا و نزلنا ایماننا مبین فرقاننا حادیث بیلنا رونق جدراننا و و عدوة نزمت قدوة رتبت اصوة حسنة و بدلائلی القاهرة الغالبت الظاهرة الباطنة سعید الى صدرت المتہا فی لیلت المعراج کشف الدجا سمدنا 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 فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبدهی ما اوحا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عنیتم حریص عليكم بالمؤمنین رؤوف رحیم فاین تولو فقل حسبي اللہ لا اله الا هو عليه توکلت وغو رب عرش عظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیم سب ای آشک رسولت صحابہ اہل بیت جا غلامہ دادہ درود پاک پڑھو تھا مجلس برکت باری تھی اللہم صلی علیہ محمد النبی جل امی جمالا آلہ وسلم تسلیم دائما شافی محشر ساقی کو سر تنوان تیب تنوان تاہر آشک رسولت سبحان اللہ شافی محشر ساقی کو سر تنوان تیب تنوان تاہر تونجے آئے جگوے جرکی نور نبوت سانپیو بہکی تونجے آئے جگوے جرکی نور نبوت سانپیو بہکی تون آقا سبکھوں بہتر تون آقا سبکھوں بہتر شافی محشر ساقی کو سر تون آن تیب تون آن تاہر تون آن تیب تون آن تاہر تو تا تھی آمان سوھنا صدقے موسا گد موجا بچڑا صدقے سبکھوں اول سبکھوں آخر سبکھوں اول سبکھوں آخر شافی معشر ساقی کوسر تو آنتیب كانوں آنتا گھرو تو آنتیب كانوں تنہ جی شفکت تنہ جی برکت تنہ جی عظیم شان فضیلت سیرتنبی جو جلس و آشکِ رسول جانا جو سبحان اللہ ماں نبی سا ہیں جو شان تھو پنا تنہ جی شفکت تنہ جی برکت تنہ جی عظیم شان فضیلت تو یہاں رحمت جو سمندر تو یہاں رحمت جو سمندر شافی محشر ساقی کو سر توہاں تیب توہاں تاغر توہاں تیب توہاں تاغر توہاں جو مکو شوکت وارو توہاں جو مدین و عظمت وارو جے کو سبحان اللہ کرے اللہ کرے انہ کے رمضان جو پیروں جو مو اللہ مدینے میں نصیب کرائے وڑی دعا تو جہاں تیپاری جو ٹائمہ قبول ہے جو سبحان اللہ کرے توہاں جو مکو شوکت وارو توہاں جو مدین و عظمت وارو توہاں جی جماعت سبخان برتر توہاں جی جماعت سبخان برتر شافی محشر ساقی کو سر توہاں تیب توہاں تاغر توہاں تیب توہاں تاغر توہاں جا صحابی سچا سارا ہدایت جاگن روشن تارا توہاں جا صحابی سچا سارا ہدایت جاگن روشن تارا کون ان ان جو ہتڑے ہم سر کون ان ان جو ہتڑے ہم سر آل بی تون جو عزت وارو اہل بی تون جو رفع توارو نبی سنجھے آلہ ساکیر مقابلو کرے آل بی تون جو عزت وارو اہل بی تون جو رفع توارو جنت لتھی تطہیر جی چاہتر جنت لتھی تطہیر جی چاہتر شافی محشر ساقی کوسر توہاں تیب توہاں تاغر توہاں تیب توہاں تاغر نعر تکبیر شان رسالت شان اہل بیت جمعیت علماء اسلام نعر تکبیر توہاں جو بی بیو شانن واریوں توہاں جو نیانیوں بھاگن واریوں توہاں جو بی بیو شانن واریوں توہاں جو نیانیوں بھاگن واریوں توہاں جو گھرانوں سونوں سراسر شافی محشر ساقی کوسر توہاں تیب توہاں تاغر توہاں تیب توہاں تاغر تو ہنجا چارئی یار بھلارا واہ جا مڑ سمتے ربیارا تاکہ خبرہ دسی جمعیت علماء السلام آل سنت والجماعت وارا اسا صدی کی بھی آئیوں اسا فاروق کی بھی آئیوں اسا عثمانی بھی آئیوں حتمتے کرے جو ازا حیدری بھی آئیوں اسا جو عقید واجے کو مرشد سونے علی اگر نمجے انہ جی مو میں لخلانت ہو جے اسا حسنی ہوں اسا حسنی ہوں تو ہنجا چارئی یار بھلارا واہ جا مڑ سمتے ربیارا صدیق عمر عثمانو حیدر صدیق عمر عثمانو حیدر سوڑ حسن تا صدق ونیا ما سوڑ حسن تا صدق ونیا ما نانو جن جو پان پیغمبر نانو جن جو پان پیغمبر نانو جن جو پان پیغمبر شافی مشر ساقی کو سر توہاں تیب توہاں تاگر توہاں تیب توہاں تاگر خالد تون جے درت آئیوں ناصر تون جے درت آئیوں یہ جے کہ ماں لفظ پڑے آئیے شہید اللہ ماں ڈاکٹر خالد محمود جی شایر یہ جا لفظ داڑا سبحان اللہ اللہ انہ شہید جی کبرتے کروڑا رحمتوں پرے ناصر تون جے درت آئیوں نظر کرم تھے اللہ خاطر شافی محشر ساقی کو سر توہاں تیب توہاں تاگر الحمدللہ آج اکیویہ ڈسمبر سن بہہزار انویہ بمطابق ٹریویہ ربی الثانی چودہ سو اکیتالی حجری شنچرجی شام کوٹ کوڑو خان لانگا میں پانجے برادر میں محترم پیارو ساتھی محترم جناب بہو آیازم صاحب جنجے بار بار رب تسان اوان جملہ جماعت جی سکھ بھری دعوت دے زلے جکب آت خون لمبو چڑو سفر کرائے اللہ سی موکے تانجے ہن اتاک جی نگوٹ جی اجرب سائی بیو دفو زیارت تبی نصیب کرائیا این قرآن بدھین جی وری سعادت تبی نصیب کرائیا یہ مجلس ورے شانواریا محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے شانواری مجلس قرآنواری مجلس ہنہ مجلس میں وینوار انجا رب گناہ بھی شان شرین دو آتا درجہ بھی بلند کر دو آتا اللہ سی اینن آیتن میں فرمائے تو جے کہ ما خطبے میں پڑی ہوں دنیا وارو ما رب تانکے اوو شافی محشر ساقی قوسر بلندیں بالا قدر رحمت جو سمندر نبی طیب تاہر تانکے پکھے میں نے نوا جے کو پانجی امت جیمتوں ودو شفی کو ابا مدینے وارے سائین کو ودی کا سانجے مدھو بھی کہیں جی شفقت ہندی یا شفقت ہوئی سائین جی تلیت جمع جی رات جمع جلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلی بھی دعا جا حد تکھن دا آتا پانی امت اگے ضرور یاد کندہ ستاوی رجب جی راتا میراج جی راتا وصل وصال جی راتا قربن جی راتا اللہ جے دیدار جی راتا محبوب جتیہ سان فرشن کو ارشنتے ویوا اتے بھی سونے کے دعا میں پانجی امت جاد ہے پندرہ شابان جی رات شوٹکار جی رات نجات جی رات مومنن کے بخشن جی رات لیلت سکھ لکھ پڑ جی رات اللہ جے تقدیر جے فیصل جی راتا حضور اکھے دعا میں پانجی امت جاد ہے زلے گھوٹ کی وارو حکت فید نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد کرے شریف سیرہ جا کتاب تعلیخن صبح جو ٹائمہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانجی سواری داچی مبارکتے عرفات جے میدانہ میں ویٹھان یا دعا جا حد مبارک متھے کھئوں صحابہ بھی دعا میں آمین تھا کن ایڈی وڈی لمبی درگی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھری جو صحابہ فرمائندہ اساں تھک جی بھی آسے سائیں جی دعا نہ پہی ختم تھے کریں سجوت نبوت وارو مبارک متھے پہ کن کریں خبوت مبارک متھے پہ کن دعا گری 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 اجرے سائیں پوری کئی اکھنمو نیر پیابہن سائیں جن جی داڑی مبارک بھی عالی تھی انہاں امت کے دعا میں یاد کندے 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 ساڑھا ستک اللہ کتھی حضور جی دعا میں آئے کو پیر کو مرشد کو ولی کو بزر کو اللہ وارو مکھے دیکھائے ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت اللہ کری ایڈی وڈی دعا گری گری ساڑھا ستک اللہ کتھ دعا اللہ اکبر اللہ اکبر کبھینا مسلمانو قرآن جا عاشقو دین جا پروانو اچھتا ما عجو کی مجلس میں تو کے بدھائیاں تم محبوب کے پنی امت کے دی پیاری ہی امت بے وفائی کئی پر مجھے محبوب آخر تائیں وفا کئی محبوبا کریما صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سونے مٹھے نالے وارو سائیں سجی حیاتی دہینا امت کے صدائیں دعائن میں یاد کرنا رہا پر جنے آخری ٹائم آئے بارہ ربیو لول جو دین سومر جو دہاڑو امم آئے شاں صدی کا طیبہ طاہرہ ہوں میرا رضی اللہ عنہ فرمائے تھی مجھے جھول میں مجھے محبوب آرام میں جو دو مسلمانوں پنجاب وارو عالم رحمت اللہ لے اوہ بھی تکیر میں چوندو ہو دنیا میں با قرآن تاوہ دنیا میں ڈاڈا گلہ با قرآن تاوہ اکڑو خاموش قرآن بیو گل ہینوارو قرآن خاموش قرآن شاہ صاحب جے اتھ میں آجے جو روز توان سبوہ جو مسجد میں گھر میں دیدار کندہ ہو بیو گل ہینوارو قرآن فرمائے وضحا واللیل اذا سجا اوہ مجھا سونا مٹھا نبی تجھو چہر و مبارک معلاوٹ جنو گل ہینوارو قرآن شو شو تا فرمائے والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبكم وما غواء وما ینتق عن الحواء انہو اللہ وحی یوحا ام جا محبوبہ جنہیں مکہ مدینے میں تو گلہ ہین دوانا زبانت مٹھ محمد جی ہون دیا پر کلام ما رب کریم جو ہون دوانا ایک لو صحابی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میفل میں ہر گا لکھن دو ہو نوٹ کن دو ہو سائیں جے کا زبانمو لفظ کڑے وہ لکھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنو جلالی صاحبی ہو عمر عمر واہ عمر جنالے میں غیرتا وڈی غیرتا رکھے اللہ عمر جن گھٹی ہمو اچھے شیطان ہوا گھٹی شدے بے دو ہو ماں بلوچستان وین دوانا جلسان دے بھاگ ناری گندہ واہ گندہ کا جل مکسی نوشکی کوئٹہ کلات خوزدار اگلے جلسہ ہاں کراچی گھون ٹریس سو کلومیٹر پرے لس بیلا ونگو کرخ بلوچستان ماں اوڑے قرآن پڑھی ہے وہاں اوڑے موکے دوستان جو سانیاں سانجے گھر میں جنن ڈاڑھو تن کیوں شاہ صاحبہ اتھی کو تاویز تو لکھی رہی سو مانوں کے جو ماں چو تاویز لکھی رہی مو جو بھی سجھ لئی ویندو وہ اٹھ کل لکھئی جہن جے گھر میں جنن وہ پانجے گھر میں حضرت عمر جو نالو لکھے باب عمر باب عمر اللہ جانے پندر انڈیاں لکھا وہ فون آئی ساہین شاہ صاحبہ واہ جو تاویز دی نہیں حضرت عمر جے نالے جی برکہ سانسا جے گھروں جنت بھجی گیا پر شیطان بھی بھجی گیا چوٹہ سو سال گزری گیا تب عمر جے نالے میں اج بھی غیر آتا تا سوشل میڈیا دے ری ٹھو ہے کچھ وقت اگمیں مہینو لیٹو اگمیں ناروے جے ملک میں اکڑن ظالمن دشمنن مسلمانن جے دل جلان جلائے پر قرآن میں رکھو سیکورٹی میں اکڑے ظالمہ قرآن کے باہر پہ دے یہ ٹرے قرآن ہتھ میں کھڑیں یہ سامو میڈیا دے رکھا رہے پہ باہر دے بھی اکڑے جوانہ کے ایڈی غیرت آئی مجمع مونکری انہ کے لطوں ہیں ٹرے قرآن باہر جے سرنہ کو بچائے بتائیں جہیں جوانہ یا حمد تک انہ کے پولیس پکڑے وئی پوشاگا شاہ تھی نالو چھاہ تھی جے مونجو نالو عمر عمر الیاس جہیں نوجوانہ کے پکڑے وئی ناروے جے ملک میں جاتوں جے ٹیلی نار جی سمع عمر عمر جسو نا اجیو بھی غیرت آئے قرآن کے باہر جے سرنہ کو بچائیں حضرت عمر جلالی صحابیو چویستو ہی چھاتو کریں اسان جے محبوب مصطفیٰ کریں جلال میں تکریں جمال میں اسان جے سائیں کو پشن دو کر پول لکھن دو کر انہ مند رکھے موجو سائیں بھی دسے پہو رحمت وارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عمر موجو صحابیو گے نروک بھلی موجی ہر گال لکھے شو تکا بے جے رب جو قسم ماما مٹھے محمد جی زبان مو کرے غلط گال نکرن دی کون بھلی موجی ہر گال لکھے ما عرض قیم دا دنیا میں با قرآن توا اکڑو خاموش قرآن بھل گال ہینوارو قرآن ترو توجہ کرتا ماں اکڑو جملو چوا گال سمجھ میں این دی تبو ایمان بھی تازو تھی وین دی ایرس شاہ صاحب جے اتھ میں قرآن ای خاموش قرآن این قرآن کے بھی اللہ سینہ بن جلدن میں محفوظ کئیوا گلن جلدن میں بن جلدن میں ایرسو ہی قرآن جو اکڑو جلد اے قرآن جو اگیو جلد اے پوئیوں جلد وچھ میں قرآن جی خاموش قرآن بن جلدن میں اللہ محفوظ کئیوا تیمہ مدینے ویوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے روز پاکتے بھی ٹھم دماغے گال سمجھ میں اچھی وئی واہ موجا رب کریم جی خاموش قرآن بن جلدن میں محفوظ کئیو تھی یہ گل ہینوارو قرآن مٹھو محمد بھی روز پاک میں بن یارن ابو بکر عمر جے وچھ میں محفوظ کئیو تھی ابو بکر عمر وہ تے ونجھو روز پاکتے لکھ اللہ حاضر سلام علیہ عبی بکر حاضر سلام علیہ عمر بن خطاب یہ تے لاؤڈن تے بھلی ایڑے صاحب آکے تاں گھٹوات گالایو پر اللہ جانے اصا اکھن سا لسیا ہو جیرہ جنت میں ما بین بیتی و من بری روزت من ریاض لجنہ نبی سے ورما موجے وچھ میں مجھے روزے جے وچھ میں جگو ٹکرو تھوئیو جنت جو ٹکرو تھوئیو حلاؤ مدینے حلاؤں دوئیو پیسہ گڑایو کل اٹریونی موٹے کازی احمد جلسو ہو سکرن ادراباد پر غرام ہویا ایک لو دوستو تازو مدینے کو آئیو جیسے مجھو زمزم جو پانی پیو تازو مدینے جو خارکوں خرائیں مجھو حاجی گھنوں خرچ آئیو عمرے تو آئیو جیسے بس ہکو لکھو ٹری آزار مانا ہن دور میں گھوٹ کی جان نوجوان خیسن میں چالین ہزارنجی موبائل رکھان دا اڑے ٹرے موبائلوں گھران بھی مدینہ جسی ہے جو کعبت اللہ جسی ہے جو اتے چھا رکھے وا اتے ہکڑی نماز پڑھن دے تا ڈہ نمازن جو سوابو تھین دئی پر جے مدینے جے شہر میں ونج مٹھے محمد واری مسجد میں ہکڑی نماز پڑھن دے تا پنجا ہزار نماز جو سوابو ملن دئی اللہ گنجو ننون تو پیسہ گڑایو عیاشیہ میں نوینائو جوہ میں نوینائو ویاجہ میں نوینائو غلط شے میں بے حیائی میں غلط جائے تے پیسے کے نلوٹائے ہزارے لکھیر پہ خرچ تو کرے غلط شین میں اللہ توفیق دے لکھو ڈریہ زارہ خرچ کعبت اللہ دسیا کعبے جے پیشمام جے پویوں ہکڑی نماز پڑھتا تو اللہ سین لکھو نماز جو سوابو نن دئی ازا جو مرشد حضر سین ودا بیر وارا سین عبدالکریم قریش رحمت اللہ جن جی قبرم جن جی خوشبوں آئی مجھے والد صاحب سین عبدالغفور شاہ بخاری کے چمدہ شاہ صاحب جے عمرو کریں تا رمضان میں کجائیں سائن شو رمضان میں تا ڈاڈی خل کئے رشا جے تکلیف میں تا مزوانا جے رمضان شریف میں کعبت اللہ جو تواف کئے جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن گھڑ بیت اللہ جو تواف کئے جے رمضان شریف میں ہکڑو جمو مکہ پاک میں پڑے جن نبی سین سا گھڑ جمو ادا کئے جے رمضان شریف میں ہکڑی نماز ہکڑو جمو کعبت اللہ جے پیشمام جے پوئیوں پڑے جنو ستر لکھ جم من جو سواب ملی ویس مانو ونے اڈی جاتے جاتے پیسا سجایا بھی تھے مہدیس میں پڑے ہو جے کو عمرے تے وین دو آ او تے متھے جا وارا کورا ہی دو آ کیا مجو دین تین دو اللہ سین تارازیہ میں جنے انجو نیکن جو وزن کندو جے کے بیمانو عمرے تے ونجانتا چار عمرہ او تے کندا یہ رویندو مکہ پاککوں سے دو عمرو کندو کراچیمو ایرام پہیندو وری مدینے گھومن ویندو مدینے گھوم موٹیندو وری بیو عمرو کندو وری ڈاڈیاں تے مکہ میں راندو وری ٹریوں عمرو کندو بابے جیران کھون وری چوتھوں مست دے کببہ میں برکاتا نفل پڑندو چار عمرہ نصیب تھیندا چین عمرن میں زہر گالا متھو بھی کونائیں دو ہر عمرے میں متھو کونائیں دو اللہ سے ملائکن کے چوندو مجھے بانے جو نیکیوں خوٹی بیون بانے حج کیا بانے عمرہ کیا بانے جے کے متھے جا وارا کودایا ہر وارا جیننے کی ماں اللہ سے تارازیہ میں تورین دو حدیث میں اچھے دو اللہ سے فرمائیں دو ملائکو جی اسان جا رب کریم مجھے بانے جے کے حج میں ساڑا شر لکھر پیا خر چکیا عمرے میں جے کو ڈیڑھو لکھو بلکھ خر چکئے ہوئے پیسہ بکھنی چو دما اللہ تارازیہ میں صد کو کرے نیکیوں کرے تورین دو ماس اسلام آباد جو گھمڑا ونیو مری گھمڑا ونیو ٹورہ دے ویندہو ٹورہ وارا پیسہ کیامت دری ترندہ تارازیہ میں عمرے و حج وارا پیسہ اللہ وارا تارازیہ میں صد کو کری ترندہ جے کریں تواں جی دل چاہے تا کابت اللہ میں اندر نماز پڑا ابا تان جو ہتے نماز پڑھ داؤ تا کادے مو کرے پڑھ داؤ کابت اللہ دے نا مو طرف کابت اللہ دے پر جے تان جی دل چوے تما کابے میں اندر نماز پڑا کابے میں اندر نماز پڑا توں اساں تا گریب ہوں توں اساں جے لاتا بیت اللہ جی چابی سنبھانا وارا در نکھولین دا ملک جو کو صدر ہو جے یا آرمی چیف ہو جے پودر کھولے پر اللہ جے رسول کے اساں ادا پیارا ہوں بیت اللہ جے برسا جے کو حتیم جو ٹکروا یہ دیوار لگا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تے نماز پڑی روئی دعا گھری یا اللہ ما محمد جو ارزوہ مو جی جے کا امت تا گریب ایندہ عمرے تے حج تے انجلہ در نکھولن دو بیت اللہ جو جے کرے مو جے کے امت یہ جی دل چوے تما کابت اللہ میں اندر نماز پڑا یا اللہ پہنہ ٹکرے کے بھی بیت اللہ میں شامل کرے شر جی مو جو کو گناہ گار امتی جے کو حتیمہ میں برکاتہ نفل پڑے تو انہ جے لہ بھی لکھائے شر جنہ بیت اللہ میں اندر نماز پڑی آئے اللہ سے فرمایوں محبوب والا صوف یو تی کا رب کا فتر زا سونا سجی دنیا مکھے رازی کرے ما خدا توکھے رازی قیامہ تجھی دعا قبول کرے شریح کیامت ہے جے کو اتن نماز پڑے جنہ کابت اللہ میں اندر نماز پڑی آئے گھوٹ کی وار ہوتاں جی دل چوے تمہ جیرے جنت میں اندر نماز پڑی جاں سجی دنیا میں ہکڑو ٹکڑو توریازل جنہ جے کو اتن نماز پڑے جنہ حیاتی میں جیرے جنت میں اندر نماز پڑی آئے وہ جو نمدینے ہی تیشہ رکھیو کریدہ کی оноبار جوان مدینے کے درو دیوار اور پازار اچھے گے گلوں کا تو ہے کیا کہنا وہاں کے خار اچھے دے قدم رکھے گے جہاں پر میرے محبوب مدنینے یہاں کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں سلائے ہیں جو روز پاک میں وہ دونوں یار اچھے ہیں میرے آقا کے روزے پر جتنے کھڑے ہیں چوکی دار تمہارے بادشاہوں سے وہ چوکی دار اچھے ہیں وہاں ہر چیز اچھی ہے زمان بھر کے چیزوں سے یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں کے بیمار اچھے ہیں عرض پہو کیا اممہ آئے شاتھی فرمائے مجھے جھولمیں محبوب ست اللہ گال یادہ کھنوی سری وی بارہ ربیو لول جو نہیں مجھے سائیں مجھے جھولمیں این پہو چمکے این پہو چمکے مہارات جو چوڑی ہیں جو چند رکھے بھی دسان وری محبوب مصطفیٰ کے بھی دسان اکھے مارے کر اللہ جو قسم ہونا چندر میں تک جو کرنا نظر آیا پر مجھے مدنیا جو چھرو چوڑی ہیں جو چند رکھوں ودھی کا پاک ساویو اممہ آئے شاتھی فرمائے مجھے کمرے میں مجھے گم تھے اللہ ٹروپے واری سوئی جو گم تھی ویندی ہی نہ بجلی جو زمانوں نہ سولر جو زمانوں مہبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کمرے میں ایندہ مہ گم تھے اللہ ٹروپے واری سوئی بھی کمرے میں گولے وٹھن دی ہم اکڑو صحابی تو فرمائے مکھے پٹھ جائو مہو جے پیٹموں متھے تے وارہی کونس گنجو جائو مہ جو وڈو تھی نو مجھو پٹھو وارہ کونس ٹھاندو ہی نا صدو اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے بارگاہ میں کھڑی آئے یا رسول اللہ مہ کے پٹھ جائو پر متھے تے وارہ کونس کا دعا تکیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبو وجو ہتھڑو گھمائے پانا فرمائے پٹھ انشاءاللہ اللہ کندو شام جو تجھے پٹھ جے متھے میں سونا وارہ چیویں دا اللہ جو قسمہ شام تھی شاد ساتھ مجھے پٹھ جے متھے میں آنگر جیڈا کارا وارہ اُبھا تھی آیا اکڑو صحابی مولانا مخدوم حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لکھے ہوا یہ سچا موجزہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جا اُدھو محبوب جو شان سائیں پنچن سالن جو پٹھ وٹھی آئے ہوا یا رسول اللہ کا دعا دیو کا دعا دیو سجلہ دو آن مجھے پٹھ جی دید ختم دیویں دیا شب کو ریا رات جو نظر نپو دیا اللہ جے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھڑو رکھی یا کھنتے دعا پڑھی دم کئیوں چے انشاء اللہ رات جو نظر و دیویں دی صحابی جے تو اللہ جے رسول کریم اہین بیچے ہو پٹھ سجوڑی مجھو دیدار کرائے ما پنچے پٹھ گے سجوڑی نبی سینجی مجلس میں نبی سینجو دیدار کرائے فرما ماں گھر جو کھڑی میں سجلت ہو نماز پڑھی گھر ویا سے پٹھ گھر جے دروازے تے پو تو رڑ کرے چے دو بابا اللہ جو کھسمان نبی سینجی دیدارا سا اکھن جن نظر و دیویں دیا اللہ اکبر اساوٹ برسات و سندیا تا گپ دھن دیا گھنوں پانی دھن دوا رستہ خراب مدینے میں بھی لڑھی برسات پئی اشاجی نماز پڑی جن صحابہ جا گھر وے جاہا وے گھر وے آہلیا بس صحابی مسجد نبی میں وے ٹان اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پشاہ تو کرے تاں گھر شو نہ تھا ونیوں سائیں سائیں جو گھر پرے یا اوندھے یا نہ سولر نہ بجلی سائیں روشنی کو نے اوندھے میں کیوں رستو خرابا ڈاڑی برسات پئی کری پوندہ سے کپڑا خراب تھی ویندہ سائیں جن فرما گھبرائیو نا ونیوں بارو مسجد جے کا شڑائی کھنی چو کا کاٹیے جی لٹھے کھنی جو صحابی فرما دو ماں کاٹیے جی وڈی لٹھے کھنی آہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنی اللہ جے رسول انہ لٹھت کے ہتھڑا گھمائے پڑی پڑی شکارے دم کرے رینوں پٹا ونیوں انشاءاللہ تانجے گھر جے دروازے تائیں یہ کاٹیے جی لٹھے یہ چم کاٹیے ساں یہ روشنیے ساں برندی جو دنیا جی بجلیتے کا راڑ بھی یہ نہ برندی سبہاناللہ صحابی فرما دو جی یہ سائیں چاہو باہر نکتا سے اللہ جو قسم کاٹیے جی لٹھے بینا بجلی جے بینا سولر جے بینا چارجنگ جے بینا سیلن جے آجے بینا تار جے وہاں لٹھ پئی برے اگتے پوتا سے اکڑو چونک چیو اکڑے صحابی چو مجھو گھر ہی دے آ بے صحابی چو مجھو گھر ہی دے آ ہوچے ماں لٹھ کھنی ونیا لٹھے برے تھی بینا بجلی جے بینا تار جے وڈے صحابی ننڈے گے چو گال بودو تو مری بی کا لٹھ کھنیاں بی کا شڑائی کھنیاں ٹچنگ دا کئیوں منہ بی لٹھ بی بری پوے جرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے پڑے للٹھ ساں بی لٹھ ملائیوں صحابہ فرمائندہ بی لٹھ جدہ پئی برے نبی سینجی پڑے لٹھ جدہ پئی چمکات ساں برے اللہ اکبر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی خانبو اما بی بی فاطمہ تو زارہ کے چھو فاطمہ دل تھی چاہے تا جو محبوبہ سینجی دعوت کئیوں اما فاطمہ فرمائیو ٹھیک ہے سونا علی محبوبہ جی دعوت کر حضرت علی دو جے فاطمہ بی بی دل چوے تھی جن مجھے یارن ماں کے سلا نینیت علی شادی کرے تا بی بی فاطمہ ساں کھ جائیں جے کہ مجھے نکاہ جا گواہن ابو بکر عمر ماں انہن کے بھی دعوت کیا ٹرن مانوں جی مانی تیار کر اما فاطمہ مانی بھا جی پچائے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دی آئے ابو بکر عمر کے یو واقعہ ساں کے بدائے تو تا اہل بیتن جو صحابہ ساں پیارا صحابہ جو اہل بیتن ساں پیارا کوئی بھی مانوں پانجی او طاقت پانجے گھر دشمن جی دعوت نکنو آ حضرت علی ابو بکر عمر جی دعوت تو کریمانا یہ بھئی یار علیہ جا سجنہا دشمن نہا حضرت علی تو فرمائے ادکال آ کھانپو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانجے یارن ابو بکر عمر ساں مجھے گھر آیا گھڑو فرمائیں دا ماں مانی تیار تھی وئی دستر خانوں کھنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی آدھو بھی شایو حضرت عمر فاروق کہ دستر خانے جو کپڑو نوڑے ہو شو تا دستر خانے جو کپڑو کج میرو ہو انہ کپڑے کے حضرت عمر ویڑے سیڑے علی سنگے واپس دنوں علی لولا کا جو سردارا خاتم اللمبیا جنت جو گھوٹوا نبی سنگے آدھو میرو کپڑو نوڑے شایبو علی کو سٹھو کپڑو دستر خانے جو کھنیا یا دھوئیا حضرت علی تو فرمائے ماں کپڑو وطو حضرت عمر ڈسے پیو جے کا گھر میں باہ پی برے تنور میں انہ کپڑے کے کھنی مجھے سونے علی باہ میں اشلائیو باہ کپڑے کے سارین دیا یا تھارین دیا سارین دیا نا صافتہ نکن دیا نا باہ میں اندر اشلائیو حضرت عمر دو جے ماں پریشان تھی ویم حضرت علی علی قاوڑی جینویو باہ میں کپڑے کے اندر اشلائیو تھیں سبحان اللہ دیر نہ تھی وری پنجن منٹل کانبو حضرت علی باہمو دستر خانوں بار کڑیو تا کپڑو یہ پاک صاف جین دنیا جی سرف سابن سامبی اڑو پاک صاف نہ تھی نار تکبیر شان رسالت شان اہل بیت شان عبو بکر صدیق شان عمر فاروق شان عثمان ذنورین شان علی جی المرتضی شان صحابہ نار تکبیر توجہ کے وقت مختصر آزان جے ٹائم میں باقی ڈہ بارا منٹن حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ نو فرمائے دو ماں کپڑے کے بار جو کڑا تھا پاک صاف بھئی جار پریشان تھی ویابو بکر عمر تا چن علی حکڑو منظر را چیا عجو جی گال نائے عجو ماں پنجوں دفو علی سائین کپڑے کے باہ مو پاک صاف کے وا شو دہے قدوے مجھو محبوب صلاح صلی اللہ ماں ساوٹ آیا ہا سائین جا نمانی کھا دی ہتھ دھوتا ہوں بیو کو کپڑوں نو ماں سائین جے ہی کپڑوں دنو نبی صلاح صلی اللہ پانجا ہتھ اگیا ہا حضور جا ہتھ مبارک ایدہ برکت مارا جائیں کپڑے کے نبی سینجا ہتھ لگنو نا کپڑے کے جہنم جی باہ نا ساڑی دی ماں علی جو کی دوا دنیا جی باہ کے کےڑی تاکت آئے نا کے ساڑے سگے اللہ صلی 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 الل مچھی بھی ملن دی او تے اللہ جی رسول کریم جی آدھو مچھی کھنی آئو سائی مہنہ مشیہ کے ماں ٹریڈ یہ تھی آن باہتے پچھایاں دو پر مشیہ کے باہ اثر نہ تھی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی آدھو ٹریڈیاں پانیاں جی نکتا لہ مچھی مولا اللہ جو حکم آئو انما امرو ازا اراد شیئن این یقول لگو کن فی کون رب فرما مچھی جلدی کر اکھیوں پٹ مجھے پاک محمد سا کچھری کر مچھی تھی گلائی مچھی کچھری کرے تھی مجھے سائیہ سا سائیہ تے صلات سلام تھی پڑے اللہ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو مچھیہ کے تو کے چھونتی باہ لگے مچھی تھی جیسے ماں فیلانے دریاں میں ہوئیم تجھے کڑو گلام صحابی بنے پیو درود پاک پڑے پیو ماں انہ درود کے پڑے ہوا آنے رب جو علانہ جے کوئی نہ درود کے پڑے نہ درود کے بدے خدا ہونا تے جنم جی باہرام کئیا دنیا جی باہ کے کڑی تاکتا ماں مشیہ کے ساڑے سگے اللہ اما آئے شاہ فرمایتی نبی سنگے پانجو امبہ جی امت داڑی پیاری گی جنہیں سائیہ جو آخری ٹائم آئے ہو سائیہ جو روح مبارک تو قبض تھے نبی سنگ آخر میں ہی یہ وسیعت کہی امو جی امت ماں ونیاو تو اصلاة اصلاة ماں نماز جی پارت تو کیا ابا نبی سنگی آخری وسیعت تے عمل کئیو بے نمازی نتیو فرمای جے کو نماز اپنا دو پنجو وقت کیا مجھے ریوں نے جا پنجو زوا چوڑی جے چند رکھوں ودھی کا چمکنا ماں رسول اللہ سنیانے کرے جنت وٹھیویں نماز بے نمازی کے نبی سنگی شفاعت نہ ملن دی وماں ملکت ایمانو کو مجی امت بھی تاکے پارت تو کیا مجھی امت اکو نماز جی پارت ابیو نوکرن تے سختی نہ کجو گلامن تے سختی نہ کجو حضرت ازرائیل جنے نبی سنگی جو روح تو کب ذکرے نبی سنگی فرمایو ازرائیل ڈاڑی تکلیف تھی دیا حاسم منافقن جو سائیں مشرکن جو یہود نصارا جو گناہ گارن جو ساوڑکھو نکر دوا پیرن موکڑی گوڈن میں بند کیا نبی سنگی فرمایو ازرائیل مجی امت جی پارت تھی موہدن جی پارت تھی یہ سائیں ساوڑاڑو دکھو نکر دوا چنگو ازرائیل جے کا مجی امت جی موہدن کے ساکڑن جی تکلیف دیلنی تھی ماں محمد کے دے ماں برداش کن جی لاتا مجی امت کے ندی جائیں یہ موبائل کھڑا لے تھی ایڑو ایڑو محبوب قطعوں آسانوں دیکھیں آخری ٹیمہ تبیچے دو اسرائیل مجی امت جی موہدن جی ساکڑن جی تکلیف موکڑی نئی شد پر مجی امت کے ندی جائیں تا موسیٰ وائدو کیوں اسا ایڑے نبی پاک رسول اللہ جی سنت کے زندہ کندہ سے چاہو انشاءاللہ نماز پنج وقت پڑھندہ سین انشاءاللہ نبی سنتے روز صلاة پردہ سے جگہو نبی سنتے صلاة گھنی پڑھندو انشاءاللہ انہ کے حضور جی شفاعت بے جلدی نصیب تھی لی مجھو ہم سفر ساتھی حاجی امداد اللہ جو شاگر باہو عزیر مسیدی کی مختصر نات بدائے پو آزان جو ٹائم تو تھے پنجہ دہ میں ڈبیان پنجہ میں ڈبیان اکڑی نات بدائے تاں کے اللہ تاں کے گنجو نین دو نات خانہ جی خدمت کیو انشاءاللہ وری میفنوں کریں رہن دیو دو وری کریں جمعیت تفصیلی بیان تھی دو دعا کو یاد اللہ ہی نے میفر کے قبول فرمائے